بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام یعنی محرم کا مہینہ ماہ محرم اس میں بیوی سے جمع کرنا ہمبستری کرنا صحبت کرنا یہ کیسا ہے جائز ہے یا نہیں بعض حضرات غلط سمجھتے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ محرم کے مہینے میں بیوی سے ہمبستری کرنا جمع کرنا ملنا یہ جائز نہیں ہے ناجائز سمجھ رہے ہیں یاد رکھیں میں آپ کے ایک اصول بتا دیتا ہوں میرا اپنا اصول نہیں ہے حدیث میں آتا ہے یہ حدیث بخاری شریف میں مسلم شریف میں اور اسی طرح مشکات شریف میں بھی صفحہ نمہ 27 کھولیے گا حدیث مل جائے گی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ارشاد فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ایسی بات کہے جو دین میں نہ ہو شریعت میں نہ ہو تو اس کی بات رد کرتی جائے گی اس کی بات مانی نہیں جائے گی قابل قبول نہیں ہے تو اب یہ سمجھیں کیا قرآن اور حدیث میں کہیں پر محرم کے مہینے میں بیوی سے جمع کرنا منع کیا گیا ہے پورے قرآن کو پڑھ لیجئے پورے ذخیرہ حدیث کو پڑھ لیجئے کہیں پر بھی منع نہیں ہے کہیں پر بھی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے نہ کسی صحابی رسول نے نہ کسی تابعین نہ تب تابعین نے محرم کے مہینے میں اسے ناجائز قرار دیا ہو یا حرام قرار دیا ہو ایسا نہیں ہے جب ایسا نہیں ہے دین میں نہیں پایا گیا جب دین میں نہیں پایا گیا تو جو کوئی اس کو ناجائز حرام سمجھتا ہے کہتا ہے اس کی بات قابل قبول نہیں ہے رد ہے صحیح بات یہ ہے کہ کوئی واجب بھی چیز نہیں ہے محرم کے مہینے میں بیوی سے جمع کرنے کا حکم بھی آیا ہو ضروری ہو واجب ہو سنت ہو ایسا بھی نہیں ہے اگر کوئی جمع کرنا چاہے گا تو کر سکتا ہے نہیں کرنا چاہے تو نہیں کرے لیکن یہ سمجھ کر اگر کوئی نہیں کر رہا ہے محرم کے مہینے میں نہیں کرنا ہے ناجائز ہے گناہ ہے یاد رکھیں میں آپ کو بتا دوں قرآن کی صورت آپ نے پڑھی ہوگی صورت تحریم اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردبہ شہد کو اپنی بیوی کو خوز کرنے کے لئے حرام قرار دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراں جبرعیل قرآن کی آیت لے کر نازل ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جب اللہ اس کو حلال قرار دیتا ہے آپ کیوں حرام قرار دے رہے ہیں تو پتا چلا کہ محرم کے مہینے میں حرام جمع کرنا یا پھر جو ہے ہمبستری کرنا حرام نہیں ہے اللہ نے اس کو حرام نہیں قرار دیا ہے جب حرام قرار نہیں دیا ہے اگر کوئی حرام کہہ رہا ہے اللہ کے احکام کو بدل رہا ہے حرام کو حلال حلال کو حرام کیوں کر رہے ہو اللہ کا حق ہے یہ اللہ جس کو چاہے گا حرام قرار دے گا جس کو چاہے گا حلال قرار دے گا تم کون ہوتے ہو کہ کسی کو حرام اور حلال قرار دینے بالے لہذا پتا چلا محرم کے مہینے میں جمع کرنے کی کوئی حرمت نہیں ہے جب حرمت نہیں ہے کوئی جمع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے جو حضرات اس کو گناہ سمجھ رہے ہیں غلط سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین